نمسکار آداب سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس اگلے اردو کے سیشن میں جو کی ہے ککشا دسویں کا آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ای ویدیا چینلز میں ہوں راہل ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج ایک ایسی بہتری نظم جس کو پڑھ کر کہ ہم سب بہت کچھ سیکھنے والے ہیں وہ کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں فیلحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس سیشن میں ہمارے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں آپ چاہے تو ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں 8800-440-559 اور آپ چاہے تو ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں dth.class10 at the rate of ciet.nic.n تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جلوہ اے دربار اے دلی یہ ہماری آج کی نظم ہے یہ کس نے لکھی ہے ابھی آپ کو پتا چلے گا تھوڑی دیر میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے پروفیسر محمد محضم الدین سر جو آپ کو آج یہ پڑھانے والے ہیں آپ ncrt میں ہی اپنی سیوائے دے رہے ہیں سر نمسکار آداب بہت بہت سواکر آپ کے بیدہ بچوں آپ کو بھی آداب آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جی بالکل اور سر یہ جلوہ اے دربار اے دلی جو ہماری نظم ہے یہ پہلے تو لکھی کس نے ہے اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو بتائیں تاکہ آج کا یہ جو ستر ہے یہ بہت ہی زیادہ پشپیت ہو پلویت ہو اردو کے بہت مشہور چار گزرے ہیں اکبر الہبادی ان کا پورا نام سید اکبر حسین رزوی تھا لیکن مشہور ہوئی ہے اکبر الہبادی کے نام سے اور اکبر ان کا پن نیم تھا ان کی پیدائش اٹھارہ سو چھالیس سے میں جلہ الہباد کے تحصیل بارہ میں ہوئی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اکبر الہبادی کی تصویر آپ کے سامنے ہیں اور کموں بیش اسی طرح کی تصویر آپ جب بھی ان کے بارے پڑھیں گے مختلف جنگوں پر نظر آئے گی کبھی کچھ پہلے گی کبھی کچھ بات کی جو ہے تو ان کی پیدائش سو چھالیس میں زیادہ الہباد کی تحصیل بارہ میں ہوئی پیدائش کے کتھ جنوں بعد کے بعد خاندان کے ساتھ یہ داؤد نگرزلہ گیا بیہار چلے گئے تعلیم کا سلسلہ یہیں شروع ہوا یہ پرندے کے بہت شوقین تھے حافظہ بھی ان کا بلہ کا تھا اور بہت ذہن تھے جو بھی پڑھتے تھے وہ ان کو فوراں یاد ہو جاتی تھی ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربی فارسی اور اردو بہت جلد سیکھ لیں اور جو ان کی تعلیم میں مددگار ہوئی ان کی والدہ بہت نیک اور مذہبی خاتون تھی اکبر کی تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے پھر اٹھارہ زو پچپن میں اپنے خاندان کے ساتھ تلاحباد میں مستقل سکونت اکتیار کلی یعنی پرماننگڈلی یہاں پر وہ شفٹ ہو گئے ہیں کم عمری میں کم عمری میں اردو کے اہم داستانے الف لیلہ جو بہت طویل داستانے اور کس سے ہاتھ انتائی پڑھ لی دس سال کی عمر میں اکبر نے جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئی ہے اکٹھارہ ستاون میں اس سلسلہ ختم ہو گیا چونکہ اکٹھارہ ستاون جیسا کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس وقت ہندوستان کی پہلی جنگ ناکام جنگ آزادی شروع ہوئی تھی اور انگریزوں کو نکالنے کے لیے رہاں سے تیاری ہوئی تھی لیکن کچھ وجہوں کی بنا پر ہندوستانیوں بالخطوط مسلمان ان کے غضب کا یا گستے کا نشانہ بنے اور پھر یہ سلسلہ ان کا تعلیم کا ختم ہو گیا اور ان کے ملازمت کا آغاز بھی نہیں کر پائے اور ان کے گھر کی کڑکی وغیرہ بھی بہت سارا سامان ان کا ضبط کا لیا گیا پھر اٹھارہ سو انسک ملہابات کے مجسٹریٹ آج ڈبلو آئی بنسن نے عدالت میں نوکری دے دی سترہ سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور پھر دوسری شادی ان کی اٹھارہ سو چھیتر میں ہوئی اٹھارہ سو چھاشک میں وقالت کا امتحان پاس کر کے باقعدہ وقالت شروع کر دی کچھ دنوں تحصیل دار بھی رہے لیکن اس پیشے سے خوش نہیں تھے اور بہت جلد چھوڑ دیا اٹھارہ سو تیہتر میں ہائی کورٹ کی وقالت کا امتحان پاس کر کے وقالت شروع کی اور پھر اٹھارہ سو اٹھاسی میں مرزا پور میں جج کی حیثیت سے تقرر ہوا اور یہاں پھر حمیر پور و خرجہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں علی گرد تبادلہ ہو گیا اس پر وہاں سرسیت تھا سرسیت نے بھی ان کی مدد کی ان کے اندر کوئی خوف اور لالش نہیں تھا جب یہ جج ہوئے وہاں پر تو یہ نہیں کہ کسی کے خوف سے کوئی غلط فیطلہ کرتے ہیں یا کسی کے لالش میں کوئی پیسہ دے یا کچھ اور لالش دے تھے تو اس کے حق میں فیطلہ کرتے ہیں ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا بہت بے باق آدمی تھے بہت ننگٹ تھے اٹھارہ سو بانوے میں شہسن جج بنائی ہے جانپور بہرائیش میند پوری سہارنپور وغیرہ میں یہ رہے پھر اٹھارہ سو بانوے میں عدالتی خدمات کے سلے میں خان بہادر کا خطاب ملا انگریزی حکومت میں ایک طریقہ تھا کہ وہ بہت اچھا کام کرتا تھا یہ سب بھی اب بھی ہے کہ ہندوستان میں ہندوستانی حکومت بھی خطاب وغیرہ دیتی ہے تو اس وقت خان بہادر اور سر کا خطاب بہت تام تھا اگر آپ حکومت آپ کے کاموں سے خوش ہو گئی یا آپ نے ایسا کام کیا جو واقعی قابل تعریف ہے تو اس کام کے سلے میں خان بہادر کا خطاب یا سر کا خطاب ملتا تھا تو اکبر کو یہ خان بہادر کا خطاب ملا پھر ہائی کورٹ کے جج کا عہدہ انہوں نے پیش کیا گیا لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے اور بینائی بھی ان کی کامیانی آگ کی روشنی کم ہو گئی تھی کام نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور 1903 میں قبل اس وقت انہوں نے پنشن لے لی ابھی ملازمت ان کی تھی ملازمت پوری نہیں ہوئی تھی نو کری لیکن اس کے پہلے چونکہ صحت بھی خراب ہو گئی تھی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے پنشن لے لی اور 9 ستمبر 1901 کو ان کا انتقال ہو گیا ان کے خان کی حالات بہت اچھے نہیں جائے کہیں کہ اس میں کچھ گھرے لیوں معاملات ایسے جس کی وجہ سے وہ بہت بدل تھے ان کی شاعری کے جو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کلیات چار جلدوں پر مشتملی یعنی چار جالہ گلہ قصہ میں اپنی شاعری انہوں نے کی ہے آئیے اکبر کے بارے میں جاننے کے بعد ذرا اکبر کے فن کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکبر جس دور میں تھے یعنی اکٹھارہ تو چھالیس سے انیس سو اکیس تک یہ زمانہ ہندوستان کی سیاست میں سیاسی اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے بہت ہی دیگرگوں تھا یعنی حالات اچھے نہیں تھے بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی تھیں ایک تہذیب نئی تہذیب آ رہی تھی جس کا مغربی تہذیب یا ویشٹن کلٹر کہتے ہیں وہ آ رہا تھا اور دوسرے جو ہماری ہندوستانی تہذیب تھی یا مشرقی تہذیب تھی اس تہذیب کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس پر برے اثرات پڑ رہے تھے تو اس کی وجہ سے ظاہر سے بات ہے کہ وہ ایک کشمکس کا زمانہ ایک کنفلکٹ کا زمانہ تو دوسرے تہذیبوں کے ٹکراؤ کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں بہت سارے لوگ سماج کی اصلاح کے لیے آگے آئے جس میں راج آراب مہنڈائے بھی ہیں سرسید بھی ہیں اور شاعری کے ذریعے جنہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ان میں حالی ہیں اللہ مای اقبال ہیں اور اس میں اکبر الہبادی ہیں تو اکبر الہبادی کا فن یہ ہے انہوں نے شاعری کے ذریعے جو ایک نیا طریقہ اپنا ہے یعنی سٹائر کے ذریعے بہت سخت چوٹ کی ہے اور چوٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کی برائیاں واضح کریں بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس جلائے چاہتے تھے کہ مغرب کی جو بھی تہذیب آ رہی ہے اس کو ہم آگ مند کر کے قبول نہ کریں اس لئے کہ ہر تہذیب میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں کمزوریاں یا برائیاں کم ہوتی ہیں تو جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہے اس کو مطلب لے لیکن جو چیز اچھی ہے تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے دس سال کے عمرے میں شاعری شروع کر دی تھی اور ان کا تقلیلی سرمایہ غزل اور نظم دونوں میں ہے کیونکہ انگریزوں کا قبضہ دیرے دیرے بڑھ رہا تھا سرکتراب بڑھ رہا تھا ہندوستانیوں پہ ظلموں سے چمہ رہا تھا تو یہ اکبر سے دیکھا نہیں گیا انہوں نے اسلاحی کوشش سے کی اور اس میں کامیاب رہے تو انہوں نے تنزمیزہ کے سریعے شاعری کو ایک بہانہ بنا کر شاعری کے ذریعے سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کی مغرب کی اندھی تقلیل سے بات رکھنے کی کوشش کی یہ مغربی تحضیب کے مخالف نہیں تھے بلکہ اس کے نقاد تھے نقاد ہونا ایک الگ بات ہے اور مخالفت کرنا ایک الگ بات ہے نقاد مطلب یہ کہ آپ دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اچھی اور بری سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فرنگی حکومت اور مغربی تحضیب پر تندمیدہ کے انہوں نے جو تیر چلایا ہے بہت رک رک کر اپنے بار کیا اور مہد لطف انفساد یعنی تفریح پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے سماج کی اصلاح کرنا ہے آئیے کچھ ایسے اشار دیکھتے ہیں جو بہت مشہور ہوئے جو ہے جو ہم تقریبا لوگوں کی زبان پر رہتے بھی ہیں کہ جیسے بہت ہنگام آہکیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے گاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے اسی طرح جب وہ پردے کی بات کرتے ہوں تو اس بہنے بے پردگی یام ہو رہی تھی اور عورتیں خام طور پر پردہ دیرے دیروں کا ختم ہو رہا تھا کم ہو رہا تھا تو اس پہ انہوں نے ایک بہت بڑا لطیف تنز کیا ہے یعنی اچھا تنز کیا ہے اور وہ چار لائنے ہیں چائے چار مصری اس طرح کے ہیں کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو میں نے آپ سے پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اقلے پہ مردوں کی پڑ گیا اب اقلے پہ پردہ پڑنا ایک محاورہ ہے لیکن انہوں نے پہلے مصری میں کہ پردہ آپ کا کیا ہوا اور چوتھے مصری میں اقلے پہ پڑ گیا تو ایک پردے کا خوبصورت استعمال محاورے کے ذریعے انہوں نے کس طرح کیا ہے اسی طرح ایک شہر اور ہے کہ ہو یہ اس قدر محذب کبھی گھر کموں نہ دیکھا ہو یہ اس قدر محذب کبھی گھر کموں نہ دیکھا کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپطال جا کر تو ایک تہذی بھی آ رہی تھی کہ جو باہر رہنا ہے ہوٹلوں میں قیام کرنا ہے زیادہ ہوٹل کے آرام کرنا ہے ہم آکے مزے لینے ہیں پھر جو آدمی ہوٹل میں قیام کرتے بڑا ہو جاتا ہے اسپطال پہنچ جاتا ہو وہیں وہ دم توڑ دیتا ہے تو اسی طرح جو ہے یا اور ہے کہ قوم کے غم میں گنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ قوم کے غم میں گنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ رنج لینٹر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ اور خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں محذب ہیں ہجاب ان کو نہیں آتا انہیں غصہ نہیں آتا اور پھر اسی طرح دیکھئے ایک اور شیر بڑا اچھا کہ آہ جو جل سے نکالی جائے گی کیا سمجھتے ہو کہ وہ خالی جائے گی جب دل کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے تو آئیت بات ہے آدمی کہیں نہ کہیں ایک جو آہ نکلتی ہے تکلیف میں اور اس کا ہاتھ آسمانی طرف اکتا ہے اللہ کی طرح بھگوان طرف اکتا ہے کہ اللہ اس کو سمجھ دے دی یا اس کا بدلہ دے اگر بہت زیادہ غصہ بہت تو بدلہ مانگتا ہدایت دیجئے اس طرح سے اکبر کے ہاں فن کو جو رہ رہ کے وار کیا ہے وہ بہت کام کیجئے بہت اچھے اچھے محافروں کا بھی استعمال ہے تو اس میں جو بھاشای سمبردھان ہے بچوں کا کی زبان جو سیکھیں گے وہ کیسے اس میں ہوتی ہے اور کیا کیا نئے شبد ملیں گے بچوں کو بہت اس میں سے اس پہ آپ کے سواد اس طرح بعد میں آئیں گے لیکن اس کے پہلے ذرا سا ہم یہ نظم کو پڑھتے ہیں ایک بار اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے چلیے ٹھیک اس طرح سے جو ہے دیکھئے اس نظم کا ٹائکل ہے جلوے دربار دہلی یہ آپ کو سمجھنے میں ذرا مشکل لگ رہا ہوگا اس میں دو اضافتیں استعمال ہوئی ہیں اضافت کیونکہ یہ پرشین ترکیب ہے اور فارسی کیونکہ اردو پہ عربی اور فارسی زبان کا بہت خاصا اثر رہا ہے تو اس سے خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور لکھنے میں آسانی ہوتی کم جہاں بھی لگتی جو ہے تو جو ہم جلوے دربار دہلی دو اضافت استعمال کرتے ہیں تو اس کو ذرا آسان کر کے ہم یہ سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ دہلی کے دربار کا جلوہ اضافت کا مطلب ہے کہیں یا تو کی استعمال ہوگا یا کا استعمال ہوگا یا کی استعمال ہوگا کی کے میں سے کوئی ایک لفظ استعمال ہوگا اضافت میں تو جلوے دربار دہلی اب اس کو دہلی کے دربار کا جلوہ وہ جلوہ کیا ہے کس طرح سے کہاں نظر آ رہا ہے اس کی شاہر نے کلم بند کیا ہے یہ ایک طرح سے منظریہ شاعری یعنی وہ کہیں دربار لگا ہوا دربار یہ کیا قیم سوے روڈ پہ تھا انگریزوں اٹھارہ سو اٹھار دی میں جب لارڈ کرزن یہاں کے وائس رائے ہو کر آئے تو لارڈ کرزن نے انیس سو تین میں ایک دربار کیا بہت بڑا دربار کیا بہت اچھا دربار کیا تو اس دربار کی انہوں نے کئی منظر کھیچا ہے بہت اس میں قریب کرتے ہیں تو اس میں اب اس میں جو آپ نے پوچھا تھا کہ اس میں بھاشا سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں تو سب سے پہلے نظم میں جو چیز استعمال ہوتی ہے شاعری میں اس میں قافیہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے اگر کوئی چیز ایک جیسے لگ بولنے میں لگتے ہیں آواز میں لگتے ہیں کہ ایک جیسے ہوں تو ہمارا دل فوراں اس کی طرف پھجاتا ہے کہ بھئی پھر پڑیے جیسے پھر کئی بتائیے تو اس میں جو ہے ہم دیکھئے اس میں تقریباً پندرہ یا چودہ بند ہے تو نظم تو طویل ہے یہاں ایڈٹ کر کے نساب میں لیا گیا ہے لیکن جو بند ہر بند میں ہے بند کا ملے جیسے ہم نصر میں کہتے ہیں کہ پیرا گراف ہوتا ہے شاعری میں بند ہوتا ہے یعنی اس کے الگ الگ ٹکڑوں کو ہم بند کہتے ہیں اب جب پورا ملا دے تو مجموعی نظم ہوتی ہے تو اس کے ہر بند میں چار مصرے ہیں اور چاروں مصروں میں آپ دیکھئے کہ الگ الگ کافیہ استعمال ہوئی ہے اور پھر ردیف استعمال ہوئی ہے تو وہ ہم نظم کو پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم صحیح قیرات نہیں کریں گے صحیح ریجن نہیں کریں گے اس تک ہم صحیح مطلب نکال نہیں سکتے تو جہاں لینگویج کی چار اسکلز ہیں کہ سننا بولنا پڑھنا اور لکھنا تو اس میں پڑھنا بھی ایک بہت اہم اسکل ہے کہ ہم کسی بھی تشک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں تو اب اس نظم کو پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے سر میں شوق کا سودہ دیکھا دیلی کو ہم نے بھی جا دیکھا جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا اب پہلے میں پوری نظم کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہوں سر میں شوق کا سودہ دیکھا دیلی کو ہم نے بھی جا دیکھا جو کچھ دیکھا اچھا دیکھا کیا بتلائیں کیا کیا دیکھا جمنا جی کے پارٹ کو دیکھا اچھے سترے گھاٹ کو دیکھا سب سے اونچے لاٹ کو دیکھا حضرت ڈیو کرناٹ کو دیکھا پلٹن اور رسالے دیکھے گورے دیکھے کالے دیکھے سنگینے اور بھالے دیکھے بینٹ بجانے والے دیکھے خیموں کا ایک جنگل دیکھا اس جنگل میں منگل دیکھا برہما اور ورنگل دیکھا ازخواہوں کا دنگل دیکھا سڑکے تھی ہر کمپ سجاری پانی تھا ہر پمپ سجاری نور کی موجے لمپ سجاری چیزیں تھی ہر جمپ سجاری ڈالی میں نارنگی دیکھی محفل میں سارنگی دیکھی بے رنگی بارنگی دیکھی دہر کی رنگارنگی دیکھی اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا موہ کو اگرچے لٹکا دیکھا دل دربار سے اٹکا دیکھا ہاتھی دیکھے بھاری بھر کم ان کا چلنا کم کم تھم تھم زردی جھولیں نور کا عالم میڑوں تک وہ چم 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 پر تھا پہلوئے مسجد جامعے روشنیاتی حرصول لا میں کوئی نہیں تھا کسی کا سامن سب کے تھے دیت کے تامے سرخی سڑک پہ کٹتی دیکھی ساتھ بھی بھیڑ میں گھٹتی دیکھی آتش بازی چھکتی دیکھی لطف کی دولت لکتی دیکھی چوکی ایک چولکی دیکھی خو بھی چکی پکھی دیکھی حرصو نعمت رکھی دیکھی شہد اور دوت کی مکھی دیکھی ایک کا حصہ منو سلوہ ایک کا حصہ تھوڑا بلحلوہ ایک کا حصہ بھیڑ اور بلوہ میرا حصہ دور کے جلوہ اوجے برٹیش راوج برٹیش راج کا دیکھا پرتو تختو تاج کا دیکھا رنگ زمانہ آج کا دیکھا رخ کرزر مہراج کا دیکھا پہنچے فات کے ساتھ سمندر تک تہت میں ان کے تھے بیشوں بندر حکمت و دانش ان کے اندر اپنی جگہ ہر ایک سکندر اوجے بخت ملاقی ان کا چرخے ہفت تباقی ان کا محفل ان کی باگ ساکی ان کا آنکھیں میری باقی ان کا ہم تو ان کے خیر طلب ہیں ہم کیا ایسے سب کے سب ہیں ان کے راج کے امدہ گھب ہیں سب کے سامانے ایش طرب ہیں تو یہ ایک پوری نرب ہے آپ کو سننے میں لگا ہوگا کہ چار چار مصرے پڑھے جا رہے ہیں تو اس میں جو ہیں نہینے الفاظ کے جو کافیہ آ رہے ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں ان کافیوں کے ساتھ جب ردیف آتی ہے تو وہ بھی بدلتے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری یہ دسمی کلاس کے سبق ہے اور بچوں کو سایہ تالیبینوں کو نامی کلاس کے پہلے بھی کافیہ اور ردیف کی شماعت کرا دی گئی ہیں تو ظاہر سے بات یہاں اس کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ ردیف اور کافیوں کو بہتر طور پر سمجھ رہے ہوں گے اب اس نظروں کو ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں شاید نے ایک فنکاری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ چارٹ آپ کے سامنے ہیں اس میں جو الگ الگ کافی استعمال ہوئے ہیں وہ سب یہاں پر دیکھلا دیئے گئے ہیں آپ کو جو ہے یہ ایسے پہلا بند آپ دیکھیں کہ جو اس میں چار کافی استعمال ہوئے ہیں سودا جا اچھا کیا اور اس کی ردیف ہے دیکھا دوسرے بند کو دیکھیں کہ اس میں پارٹ گھاٹ لاٹ اور کناٹ اسی طرح تیسرے میں دیکھیں رسالے کالے بھالے والے چوتھے میں دیکھیں جنگل منگل ورنگل دنگل اور پانچوں میں دیکھیں کمپ پمپ لمپ اور جمپ یہ چاروں انگریزی الفاظ ہیں ہم شروع سے پھر ایک بار لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ پہلے جبن کے ساتھ جو ردیف استعمال ہوئی دیکھا اور اس کے بعد کو دیکھا پھر دیکھے پھر دیکھا باگے آئے یہ جواب اس کے بعد پھر دیکھی دیکھا تو بچوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی ورب جو ہے کہ ایسے اپنے جب جملوں میں استعمال ہوتا تو کس طرح بدل جاتا کہیں دیکھا ہے کہیں کو دیکھا کہیں دیکھے کہیں دیکھی تو یہ ورب کی جو تبدیلی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس سلسلے میں بچوں سے ہم مختلف جو طرح کے جملے بنوا سکتے ہیں لکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے پارٹ دیکھئے گھاٹ اور لاٹ لاٹ دیکھیں انگریزی لفظ ہے پارٹ بھی انگریزی لفظ ہے کرناٹ بھی انگریزی لفظ ہے جیسے لاٹ ہم کہتے ہیں تو لاٹ کہیں پر اسی طرح گھاٹ یہ ایک ہندی لفظ ہے یا ہندوستانی لفظ ہے اس ایک خافیہ کو باندنے کے لیے ان کے پاس تین انگریزی الفاظ کا استعمال کیا انگریزی لفظوں کو انہوں نے بہت سلیقے سے استعمال کیا اس سے بہت سے باریکی پیدا کی ہے اور اس سے مذاہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں اسی طرح ایک بات اور ضمنی طور پر یہاں کہتے چلیں کہ اکبر کے فن میں کچھ ایسا ہے انہوں نے بہت معمولی لفظوں کو بہت زیادہ کریٹیوٹی پیدا کر دی ہے جیسے للن ہے کلو ہے بدو ہے جممن ہے یا اس طرح کی لفظوں کو لے کر جب انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا تو اس سے ایک لطف پیدا ہو گیا جیسے ان کا ایک مشہور شہر ہے کہ بدو میان بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں بدو میان بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں گو مشتخاق ہیں مگر آنڈھی کے ساتھ ہیں تو مشتخاق ایک ملنب ایک استیارہ یا مکافر کلی جی وہ ہے یہاں پر کہ انسان کو مٹی سے بنا جا گیا ہے اور مشتخاق کا دوسرا مطلب کہ ایک معمولی حیثیت ہے بدو میان کی لیکن کس کا ساتھ دے رہے ہیں گاندھی جی کر کو مشتخاق ہے مگر آنڈھی کے ساتھ ہیں تو اسی طرح سید پہ جممن پہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے لیا ہے تو بات ہو رہی تھی یہاں پر کافیہ بندی کی دوسرے تیسرے بند میں دیکھئے کہ رسالے کالے بھالے والے کس طرح سے انہوں نے ایک کافیہ کو خوبصورتی سے باندھا ہے ان کے ہاں کافیہ کا خاص احتمال ملتا کہ پلٹن اور رسالے دیکھیں گورے دیکھیں کالے دیکھیں سنگینے اور بھالے دیکھیں بینٹ بجانے والے دیکھیں کہیں معفیل ہو رہی تو یہ عام طور پر سہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پلٹن جو دائیت بات ایک فوت سے مراد ہے اور رسالے رسالہ بھی جو ایک فوت کے ایک خاص طرم ہوتی ہے مقردادوں اس کو دیو ہوتے ہیں مقرد اس میں تعداد ہوتی ہے فوجیوں کی ایک خاص طرح ہوتے ہیں تو پلٹن اور رسالے دیکھیں گورے دیکھیں کالے دیکھیں اب دیکھیں یہاں تنزی کے اتنا ہے گورے سے مراد یعنی فرنگی جو انگریہ تھے اور کالے ہندوستانی یعنی اور کی پلٹن میں بہت سارے سارے دونوں لوگ تھے ہر طرح کے لوگ تھے سنگینے اور بھالے دیکھیں اور جب میدان جنگ میں جاتے ہیں فوج کے پاس کیا کیا سامان ہوتا ہے سنگین ہوتی ہے بھالا ہوتا ہے بندوق ہوتی ہے اور بینک بجانے والے دیکھیں وہاں سب بہت ہے تو بینک بجانے والے وہ بھی ہیں اب کیموں کا ایک جنگل دیکھا اس جنگل میں منگل دیکھا دیکھیں یہاں پھر محورہ جنگل میں منگل ہونا بہت عام محورہ اس کو استعمال کیا ہے کیموں کا ایک جنگل دیکھا اور اس جنگل میں منگل دیکھا جہاں یہ محفل ہو رہی ہے دربال لگا وہ بہت سارے خیمے لگے ہوئی ہیں تو اس کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ خیموں کا جنگل ہے یہاں پر اتنے زیادہ ہیں ان کی بہتات بتا رہی ہے کسرت بتا رہی ہے خیموں کے بارے میں کہ کتنے ہو سکتے ہیں اور اس جنگل میں منگل دیکھا ہے یعنی ہر طرف خوشی ہے خوشی ہے لوگ برمہ اور ورنگل دیکھا برمہ سے مراد یہاں پر جو ہے کہا ہے برمہ جو ہے عشور ہے کائنات جو یونیورس کو بنایا جس نے یہاں جو تو وہاں سے ایک سے یہاں تھے مراد جو طاقتور لوگوں کو دیکھا برمہ اور ورنگل دیکھا جو بہت زیادہ طاقتور ہیں جن کے پاس فوج ہے ہتیار ہے ساری چیزیں ہیں وہ حکومت ہے اور عزت خواہوں کا دنگل دیکھا عزت خواہوں کا دنگل عزت خواہ کہتے ہیں عزت چاہنے والا اب جو وہاں محفیل ہے دربال لگا ہوا تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زیادہ زیادہ عزت ہو تو اپنے عزت پانے کے لیے وہ ہر طرح کے کام کر رہا ہے وہ اب وہاں چاہتا ہے کہ میں زیادہ آگے بڑھ کر ماؤں ان کی نظر میں اچھا بن جاؤں تاکہ مجھے عزت ملے مجھے کچھ نہ مل جائے اسی طرح سڑکے تھی ہر کیمپ سے جاری پانی تھا ہر پمپ سے جاری نور کی موجہ لمپ سے جاری تیزی تھی ہر جمپ سے جاری اب دیکھیں اس پانچ میں بند میں کمپ پمپ لمپ اور جمپ دو دو لفظ ایک جیسے ہیں یعنی پمپ اور جمپ یہ بولنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دو لفظ ایسے لیے ہیں جو تھوڑی سے اُس میں تبدیلی کر دی ہے کافیے بندی کے لیے وہ کون سے ہیں یعنی ایک تو کمپ اور ایک لیمپ کمپ کو انہوں نے کمپ کا اور لیمپ کو لیمپ کر دیا اب انہوں نے کافیہ بندی کر دی اسی طرح جسمہ اگلا دیکھیں کہ اگلا ہے کہ سڑکے تھیں گالی میں نارنگی دیکھیں اور محفل میں سارنگی دیکھیں بے رنگی بارنگی دیکھیں دہر کی رنگہ رنگی دیکھیں اب دیکھیں نارنگی سارنگی بارنگی اور رنگہ رنگی کافیے کا کتنا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو گالی میں نارنگی بازت رہی ہے کہ پیوڑ ہوتا تو نارنگی وہاں ہوتی ہے لیکن محفل میں کیا ہوتا ہے سارنگی ایک طرح کا ساتھ سارنگی بے رنگی بارنگی جہاں کچھ بھی نہیں تھا بے رنگی بے رنگی با رنگی دیکھیں اور دہر کی رنگا رنگی دیکھیں یعنی زبانے کی رنگی ہمیں مہیں سب نظر آ رہی جہاں کوئی بھی رونک نہیں تھی وہاں پہ اس کو با رنگی بنا دیا یعنی اس کو بہرادن اچھا بنا دیا جلوہ وہاں پہ پیدا کر دیا جی اسی طرح آپ دیکھیں جو ہے اسی طرح سرکھی تھی سڑک پہ سڑک پہ کٹی دیکھیں ساتھ بھی بھیڑ چلتی کٹی گھٹی دیکھیں آتش بادی چھکتی دیکھیں لطف کی دولت لکتی دیکھیں دیکھیں وہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں اس طرح سے وہاں منظر یہ بیان کیا ہے آگے مند پہ آتے ہیں چوکی ایک چولکی دیکھیں چولکی یعنی چال لاکی بنی قیمتی سے چولکی اس پہ وہ بیٹھ ہوئی ہے مہاراجی جو ہے لال کرزن جو ہے تو کم اس سے اس وقت کے چال لاکی اندازہ کر سکتے ہیں چولکی ایک چولکی دیکھیں خوبی چکی پکی دیکھیں ہر سو نعمت رکھیں دیکھیں شہد اور دوت کی مکھی دیکھیں اب ہر سو یعنی ہر طرف نعمت ہے ہی نعمت ہی تھی بہت ساری چیزیں ان کے آس پاس دیکھ دوت محفل میں تھی دربار میں تھی شہد اور دوت کی مکھی دیکھیں اب یہ کیا ہے مطلب ہے اس کا شہد اور دوت کی مکھی دیکھیں یعنی کہ لوگ اس پر اس طرح جھپک رہے تھے یعنی شہد کو دیکھ کے مکھی جا رہی ہے یا دوت کو دیکھ کے مکھی اس پر جا رہی ہے اس کالوں میں تو ایسے ہی لوگوں کا حال تاہ دربار میں جو ہے وہاں پہ آج بلٹی شراج کا دیکھا پرتوں تکتوں تاج کا دیکھا رنگ زمانہ آج کا دیکھا رکھ کرزن مہراج کا دیکھا اب دیکھئے مہراج صحیح لفظ مہراج ہے اس کو شاہد نے مہراج کر دیا لالٹ کرزن رکھ مالی چہرہ اور کرزن وہی لالٹ کرزن سے ملاد ہے تو ان کے چہرے کو دیکھنا نصیب ہوا اب دیکھئے اچھے کہ پہنچے پھات کے ساتھ سمندر تکت میں ان کے بیسو مندر حکمت و دانش ان کے اندر اپنی جہاں ہر ایک سکندر تو اس طرح اس طرح ہم جیسے پڑھتے جائیں کہ ہمیں کافیہ بھی اس میں نظر آتا جائے گا اور ہم اس میں اچھا لگے گا ایک اور ہے کہ بھٹکا اور جھٹکا لٹکا اور جھٹکا دیکھا یہ استعمال ہوا ہے اس نظر میں اچھے اچھوں کو بھٹکا دیکھا بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا موں کو اگرچے لٹکا دیکھا دل دربار سے اٹھکا دیکھا یعنی کچھ بھی ہو جائے کسی بھی زلط ہو جائے لیکن دربار سے ہماری امیدیں ہمیشہ وابستہ رہیں گے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے جو ہے میں کتنی بھی تقریف پریشانی ہوں تو اس طرح جہاں آپ دیکھیں کہ کافیہ بندی بھی ہے الگ الگ ردیفیں استعمال ہوئی ہیں اور کافیہ کے ساتھ ردیف کا کس طرح خوبصورت والتظام ہے اب ایک ہی ردیف جو ہے وہ کس طرح مختلف طریقے سے بدل جاتی ہے ہمیں یہ دیکھنا بچوں کو یہ بتانی ہے تو کافیہ کے یہاں تمام کرانا ہے ان کافیہ کو وہ دیکھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ردیف استعمال ہوئی ہیں ان کو دیکھنا ہے اب آئیے کچھ ایسی سرگرمی ہم دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں جو مختلف خطات یا مختلف بند آئے ہیں ہر بند میں چاند نئی کافیہ ہیں ان کی ایک تو شنات کرانی ہے شنات کرانے کے بعد ہم بچوں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی کافیہ کو دو دو اور دیکھیں جو ہے دو دو کافیہ اور لکھیں اسی طرح ردیف پر گوھر کرنا ہے کہ دیکھا دیکھیں دیکھیں کس طرح بدل جاتے ہیں انگریزی الفاظ جو آئے ہیں ان کی ایک فرست بنا سکتے ہیں ان کا اپنے جملوں میں استعمال کرنا سکھائیں محاورے کون کون سے استعمال ہوئی ہے ان پر ہمیں گوھر کرانا ہے ان محاوروں کی شنات کرائیں اور محاوروں کے بارے میں دیکھیں اسی طرح ہر بند کے کافیہ اور ردیف کو الگ الگ لکھوانا ہے اور اس کو کون سا کافیہ پسند ہے وہ لکھے کچھ اور لکھے کتنے بند میں کافیہ اور ردیف اور کتنے بند بغیر ردیف کے ہیں یہ سب بھی دیکھنا ہے کہاں کون سے کافیہ بند میں کافیہ استعمال ہوا ہے اور کون سے بند میں کافیہ نہیں ہے بغیر ردیف کے کافیہ تو ہے اور پورے منظر کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے جو کچھ آپ نے لفظوں پڑھا شاہری شاہر نے جو کچھ بیان کیا ہے اب اس نظر میں کوئی پڑھنے کے بعد ہم نے کتنا اپنے ذہن میں اس کو لیا ہے اور کس طرح ہم اس پر اپنے بات کر سکتے ہیں اپنی تقرید کے ذریعے زبانی اظہار بھی اور تحریر اظہار یعنی لکھ کر بھی اور بول کر بھی اور کونسا پسند ہے کونسا بند پسند ہے آپ کو کیوں یعنی ہر بچے کو الگ الگ بند پسند ہو سکتا ہے تو اپنی پسند کی وجہ بھی بتائیں محافظہ تلاش کرائیں جملوں میں استعمال کرائیں اور شاعر کے حالاتی زندگی ضرور پڑھیں جو کچھ کتاب میں دیا ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اور اس دور کی سیاسی اور معاشرتی صورتحال پہ بھی ایک مضمون لکھنے کو کہا جا سکتا ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظم جلوہ دربار دیلی نہ کی ایک خوبصورت نظم ہے بلکہ اپنے زمانے کی وہ دور کی اقاسی بھی کرتی ہے اور ایک حلقہ سا تند بھی ہے معاشرے پر اور جیس طرح سے انہوں نے نظم کو لکھا تو معاشرے پر ایک تند بھی ہے تند کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنا بلکہ اس کا مقصد ہے کہ اصلاح کرنا اور ریفارم کرنا تو ہمیں امید ہے کہ اس نظم کو آپ نے سنا پڑھا اور سمجھ گئے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ اپنی کساب سمجھ گئے اس کو دہرائیے گا بھی یہ آپ کے لئے کام بھی جو دیا ہے سر نے دہرائیں گے اور زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے تب ہمارے کو جو کام ملا ہے وہ ہمیں بہتر لگنے لگے گا سر آپ یہاں تک آئے آپ نے اکبر الہبادی جی سے ہمارا پریچے کرایا اور یہ جلوائے دربارے دہلی سے ہمیں پڑھایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ بہت آبھار آپ کا آپ کا بھی شکریہ بچھو آپ کا بھی شکریہ بہت بہت آبھار آپ کا ہمارا اردو کا یہ ستریں ہی سمعبت ہوتا ہے اگلے سیشن لے کر ابھی تھوڑے ہی دیر میں حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے پی ایم ای ویدیا چینلز نمسکار